اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم ہائی ایفریون نیٹ بین میں دوتی نیٹالین دابا آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزے کے اور چٹ پٹے سے بریٹ کے پھوڑے بنانے جا رہے ہیں آپ اس ریسپی کو پورا دیکھیں اور آپ کو یقیناً پسند آئے گی اور آپ اس کو بنا کر انجوائے بھی کریں گے یہ بہت آسان ہے بنانا آپ میری ریسپی سے بنا کر دیکھیں آپ کو یقیناً مزائے گا تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ علو لی ہیں علو میں نے چار بڑے سائز کے علو تھے جن کو میں نے اوبال کر تو میش کر لیا ہے اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالیں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ چیز اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی ایک چاہ کا چمچ کٹی یا درک اور ایک چاہ کا چمچ جو ہے یا دو ہری مرچین جو کو میں نے باری چاپ کر لیا ہے آدھا چاہ کا چمچ میں اس میں اجوائن ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ میں اس میں یہ ناردانا ڈالوں گی جس کو میں نے اچھے ساپ کر لیا ہے آدھا چاہ کا چمچ کٹی لار میرچ آدھا چاہ کا چمچ چاہت مسالہ ایک چاہ کا چمچ نمک اور ہرادر میہ دو کھانے کے چمچ ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ہاتھ کے ساتھ آلو اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اس وقت آپ اس میں نمک میں چیک کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو مکس آئیڈ کر دیں گے اور ہاں دھولیں گے اب ہم بریڈ لیں گے یہ بریڈ کل میں نے ایک ریسپی بنائی تھی تو اس میں سے پیسیز مکنے تھی ان کو مزایا نہیں کریں گے ان کو بھی ہم بریڈ پکوڑا بنانے میں یوز کریں گے تو اس کو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ ٹھوڑے فلیٹ ہو جائیں ایسے ایک پیس اور لیں گے اس کو بھی تھوڑا فلیٹ کر لیں گے اب ہم اس پر ساس لگائیں گے پہلے ہم چٹنے لگائیں گے ہری چٹنے لگائیں گے اس کا لنک دے وہ ڈسکریپس میں بھی موجود ہے اور آئی بٹن میں بھی موجود ہے اب ہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں میں نے کیسے بنایا اس کو دوسرے پیس پر ہم لگائیں گے یہ چینی کارلک ساس آپ کے پاس اگر چینی کارلک ساس آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں آپ پری پری ساس بھی لگا سکتے ہیں آپ شیزون ساس بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ لگا لیں میں چینی کارلک ساس لگا لوں اچھے سے لگائیں گے اس کو ایسے چھتنی اور ساس لگانے کے بعد اب ہم اس پر آلو کی لئے لگائیں گے ایسے لگانے کے بعد یہ جیسے کور کر دیں اور اسی طرح ہم باکیاں ان کو بھی بنایں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اگر چکور بنائیں گے تو اس کو میں نے امکسا بھیل کے ان دون پر اس پر چٹنی لگا لیا اس پر بھی ساس لگا لیا اب ہم ان پر ہم آلو کی سٹفنگ لگا لیں گے اچھے سے oh آلو اچھے سے لگانے کے بعد ہم کور کریں اس کا اس کو ایک آسا، دبا دیں گے اور ہم اس کو چار پیس میں کٹ لیں گے اچھی اس اس کے لئے ہم ایک بیٹر بنائیں گے جس کے لئے ہم نے لیا ڈیڑھ کپ بیسن اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ ہردی آدھا چائے کا چمچ جوائیں اور اس کا لئے ایک بہتر بنائیں گے بیٹر دیکھ لئے اس طرح غنی ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہو اور نہ بہت زیادہ تھین ہو اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہردنیاں اس سے جو پکوڑیاں اور زیادہ خوبصولت بنیں گے اور اچھے بھی لگیں گے دیکھنے میں اور تھوڑ اسی ڈالیں گے ہری مرچے اور مکس کر دیں گے یہ لنچید دنیا اور ہری مرچے اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے تیل ہمارا گرم ہو چکے اور من الج پھاروں کے لئے اور 저기 층وں کے زیادہ جوھی شو پھاریں گے اور گفت град میں مرک پھاریں گے پھارے پھارے پھارچ中 Movrat ٹھائیں گے ophile ٹھائیں گے موسیقی موسیقی یہ لئے ہمارے مزیدار سے برہت کے پکوڑے بن کر تیار ہیں اب ہمارے یہاں روزہ کھلنے کا بھی ٹائم ہو گئے بلکل 10 منٹ رہ گئے اس لئے ہم جلدی سے اس کو وائند آپ کریں گے اب آپ کو کہ ہماری ریسیپ اچھی لگے تو اپنے گھر میں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شئیر کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپ کیسی لگی اپنے گھر کے کچن میں بنائیں اور اس کو اپنی افتاری کا حصہ بنائیں اور انجوائے کریں